آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگی آگ اور بھیاور ہوتی جا رہی ہے ایک طرف آگ کا کہہر ہے تو وہیں دوسری طرف آگ سے اٹھنے والا دھواں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے مصیبت بنتا جا رہا ہے آسٹریلیا میں ایک بار پھر فائر ایمرجنسی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں یہ تینوں تصویریں آسٹریلیا کی ہیں جہاں آگ نے ایسا قہر برپایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا جینا بھی مشکل ہو گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے یہاں کی جنگلوں میں آگ لگی ہے اور جنگل میں لگی آگ سے یہاں کے کئی شہر پردوشن کی چپیٹ میں بھی ہے آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگی آگ کا سب سے زیادہ اثر نیو ساؤتھ ویلز اور ٹوینس لینڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں قریب ایک مہینے پہلے لگی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور شکتی شالی ہواوں کی وجہ سے آگ پھیلتی جا رہی ہے اب تک اس بھائیوہ آگ میں چار لوگوں کی جان جا چکی ہے جبکہ تین سو سے زیادہ گھر آگ میں جل کر خاک ہو گئے ہیں جنگل میں لگی آگ کس طرح سے قہر بن کر ٹوٹی ہے اس کا اندازہ ان تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے یہاں نیو ساؤتھ ویلز میں ایک مہیلہ نے جنگلے جانور کوالا کو جلنے سے بچا لیا مہیلہ نے بڑی بہدری سے آگ کی لپٹوں سے گھرے کوالا کو بچایا اور پھر اسے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا یہاں رہا ہے کہ اب تک جنگلوں میں لگی آگ کی وجہ سے تین سو پچاس کوالا کی موت ہو چکی ہے آسٹریلیا کی جنگلوں میں لگی آگ سے پردوشن کا سطر بھی کافی بڑھ گیا ہے منگلوار کو سیڈنے میں صبح سے ہی دھونے کی موٹی چادر پھیلی رہی تیز ہواوں کی چلتے جنگلوں کا دھونہ شہروں میں پہنچ رہا ہے اس ائر کوالیٹی خطرناک سطر تک پہنچ چکی ہے کئی علاقوں میں پردوشن کا سطر راشتی امانک سے آٹھ گناہ تک چلا گیا ہے تو وہی موسم وگیانکوں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں بڑھتی گرمی سے جنگلوں میں لگی آگ کے اور بھڑکنے کا خطرہ بنا ہوا ہے حالانکہ اس بھائیوہ آگ پر قابو پانی کی یدستر پر کوششیں کی جا رہی ہیں زمین سے فائر فائٹرز آگ بجھانے میں جھٹے ہیں تو آسمان سے ہیلیکاپٹر سے پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے لیکن اس بھائیوہ آگ کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے پریاس نا کافی ہیں آج تک بیورو